اسلام علیکم جنرل نوری ٹیسٹ سیریز کا ٹیسٹ نمبر فیفٹی فور ہے اس کو اگر آپ آن لائن اٹیمٹ کرنا چاہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے جبکہ تمام پریویس ٹیسٹ کے لنکس اور یوٹیوب کی ویڈیوز کے لنک آپ کو ٹیلیگرام پہ اویلیبل ہیں اور ان سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے اور جو نوٹس ہیں وہ بھی ٹیلیگرام پہ پوسٹیڈ ہیں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں گیون ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کویسٹن اس میں ہے برڈ ہدھ ہدھ پوٹ پکر اس مینشنننن قرآن ان سورہ نمل تو ایک تو یہ سورت نمل میں اس میں مینشن ہے اس کا نام اور حضرت سلیمان کے دور سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے جو ملکہ تھی اس کے حوالے سے اور سیکنڈلی جو ہے سورت نمل میں نمل کا میننگ اس کا پوچھا جاتا ہے جس کا مطلب ہے آنٹ مینس چیونٹی نیکسٹ ون ہے ون دیڈ واقعہ کربلا دی بیٹل اوف کربلا آکرڈ اٹ وز آکرڈ ان سکسٹی ون آفٹر ہجری ایک سٹھ ہجری میں یہ رونما ہوا اور اس کے علاوہ جو اس سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ امی حات المومنین میں سے کون اس وقت زندہ تھی تو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھی اور اسی سوال کو جو ہے وہ مولڈ کر کے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے لاسٹ میں ڈیتھ کس کی ہوئی تو ڈیفینٹلی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سب سے آخر میں وفاد پائی امی حات المومنین میں نیکسٹ ون ہے فورن فریز ایٹ انٹیریم مینز ان دا مین ٹائم تو یہ فورن فریزز ہوتی ہیں جس میں ڈیفرنٹ یہ سپیسیفک ہیں کوئی تھائیٹی ٹو فورٹی یہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں آپ نیٹ پہ سرچ آؤٹ ان کو کر سکتے ہیں اور ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ٹرم جو ہے وہ ایکزیم میں آ جاتی ہے تو اس میں ایزیلی گریپ اس پہ حاصل کی جا سکتی ہے نیکسٹ ون ہے آرکی پیلا جو اس کا میننگ پوچھا گیا سیمپل کلیسٹر آف آئیلینڈ ایک جزیروں کا جو کلیسٹر ہوگا اس کو ہم آرکی پیلا جو کہتے ہیں جسے انڈونیشیا میں ہے وہاں پہ کلیسٹرز ہیں اور اس کی کلیکشن سے وہ بنا ہوئے نیکسٹ ون ہے میانمر is the old name of تو بہت سے ملک یا سٹیز جو ہیں ان کے نام چینج ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو میانمر کا نام جو ہے اس سے پہلے برما تھا اور اس کے علاوہ سائلون یہ سری لنکا کا پہلا نام تھا کانگو زائرے اور فارموسا تائیوان تو یہاں پہ چاروں کے جو ہے وہ old name mention ہے اور new name ان کے چینج ہو چکے ہیں سوائے کانگو کے جو کہ new name ہے اور اس کا old name کچھ اور ہے next one is the picture printed on the back of 5000 not is فیصل موسک تو different ہمارے پاس جو ہے currency not جتنے بھی ہیں ان کے اوپر pictures mention ہے ان کی back side پہ تو آپ ان کو لازمی go through کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس not پہ کون سی picture print کی گئی ہے next one is following states of the US is called mother of states virginia is called the mother of states اور اس کو mother of presidents بھی کہا جاتا ہے اور اس کی reason یہ ہے کہ یہ جو ہے early settle جو اس جس میں تھی جب بریٹش نے اس کو occupied کی اور settlement کی تو سب سے پہلے اسی کو ہی settle کیا گیا اور اسی سے بہت سارے states بعد میں originate ہوئی تو اس وجہ سے اس کا یہ title ہے next one is the number who 17% is 51 اس کے question کچھ پہلے بھی آ چکے ہیں اور اس میں جو formula simple میں نے آپ کو بتایا تھا کہ x percent of y equal to z it means 17% of y total پوچھا گیا ہے equal to 51 اور اس کو آپ simply solve کر سکتے ہیں کہ 51 one over 17 یہ simple سا method ہے کہ first two جو اس میں آپ کو given ہے آپ ان کو ملٹیپلائی کر کے third one سے ڈیوائیڈ کر دیں یہ اس وقت کرنا ہے جب آپ کو تین یہاں پہ جو ہے جو ہے وہ values دی گئی ہیں اور fourth one پوچھی گئی ہے تو simply جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو تو 5 20 ملٹیپلائیڈ بائی 5 5 is equal to 100 then we'll complete it next one is instrument that measure the electric force is M meter اور یہاں پر دیکھیں تو hydrometer basically major humidity in the air اور hydrometer relative density of liquid اور volt meter جو ہے یہ electric potential difference کے لیے use کیا جاتا ہے next one is highest official rank of air force in پاکستان is air chief marshal اور جو اس وقت ہیں وہ مجاہد انور خان جو ہیں وہ اس وقت air chief marshal ہیں اور comment میں آپ بتائیں کہ پاکستان کے first air chief marshal کون تھے next one example of output devices are screen یہ output کے لیے printer speaker definitely all of these تو یہاں پر تھوڑی سی confusion ہے کہ یہاں پر touch screen covered use بعض وقت الگ سے سوال دیا جاتا ہے کہ input ہے یا output ہے یا both ہے تو یہ both میں آتی ہے input میں بھی ہے اور output میں بھی ہے next one is brain of computer one of the easiest question CPU central processing unit اس کو ہم کہتے ہیں brain of the computer کیونکہ سارے process اسی میں ہوتے ہیں next one is doma is the parliament of russia پارلیمنٹ کے almost ہر ٹیسٹ میں جو آٹ سے دس ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں پارلیمنٹ کے حوالے سے کافی question discuss ہو گئے ہیں next one is which is called parliament of the world that is definitely united nation journal assembly اس کو UNGA بھی لکھا جاتا ہے جس میں 193 membership ہے اور سب equally representative ہیں وہاں پہ اور اگر powerful organ پوچھا جائے UNO کا that will be security council جہاں پہ just 15 member ہیں جہاں 5 permanent ہے اور 10 non permanent ہے next one I took strong objection to the proposal یہ fix preposition ہے next one is KLM is the airline of Netherlands it is the oldest airline of the world it was founded in 1919 اور سب سے یہ oldest ہے جو work کر رہی ہے next one who advocated the theory of less is fair basically اس theory کے حوالے سے بہت بار question آ چکا ہے یہ theory ہوتی ہے non interference in economic affair by the state اس میں free market اور ان چیزوں کو promote کیا جاتا ہے اور یہ جو دی تھی آدم سمیت wealth of nation ان کی book تھی ان کے book کے حوالے سے بھی کئی بار question آ چک ہے تو اس کے حوالے سے کارل مارکس communism کے حوالے سے heigle dialectical materialism اور idealism کے حوالے سے اور جی اس مل ومن liberty اور right to ward کے حوالے سے کافی famous ہیں اور یہ جرمن philosopher ان کے حوالے سے بھی سوال پوچھا گیا نیکسٹ ون وائس رائع آف انڈیا from 1943 to 1947 سیون واز تو اس میں سمپلی آپ گیس کر سکتے تھے کہ 1945 میں وائس رائع کے انڈر ویول پلان ہوگا تھا تو دیفنیٹلی لارڈ ویول will be the right answer اور اسی 47 میں ہی پھر لارڈ ماؤن بیٹن آئے جو last وائس رائع تھے انڈیا کے and the last one is how many مسلم countries are in there in آسیان تو اس میں basically 3 countries ہیں اور اگر اس کے ابریویشن دیکھا جائے تو association of south east asian nations اور اس کی اگر فاؤنڈیشن کی بات کریں تو 8 اگست 1967 اور اس کی میمبر سٹیٹس ہیں 10 اور جکارتا میں اس کا ہیڈ آفیس ہے یہاں تک کوئی improvement ہو یا کوئی question ہو تو آپ اس کو comment کر سکتے ہیں thank you best of luck